ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو دو تری نکلی ہے دو تری تو اس سے پہلے بھی دو تری نکلی تھی دوستو اب دوبارہ دو تری نکلی ہے تو آپ کو پتہ ہے گڑانی میں دو تریاں بہت لگتی ہیں تو لگے ہمیں دوستو گینگڑے نکل رہے ہیں دو تریاں نکل رہی ہیں اور چھوٹی ککڑیاں نکلی ہیں لیڈی فس بہت زبردست سائز میں لیڈی فس نکلی ہیں پٹن نکلیں دوستو بہترین شکار اچھا شکار ابھی تک کوئی جمبو دانا نہیں لگا کوئی آدھا کلو کلو کوئی ایسا بڑا سائز کا دانا لیکن بے رہا جو مچھی لگ رہی ہے ہمارا کام چینل کا مقصد یہ ہے آپ سے شیئر کرنا اور نئے نئے پوائنٹ پہ جانا مچھی بتانا آپ کو مچھی دکھانا دوستو پانی بہت تیز ہے دوستو پندرہ نوٹ ہوا ہے تو آپ کو تھوڑا دندرہ دکھے گا سارا کیونکہ کیمرو پہ بھی پانی لگ گیا ہے بڑی مشکل سے میں ساری ویڈیوز بنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو ساری مچھی آپ دوستو سے شیئر کرتا ہوں تو یہ سارے معاملات ہیں دوستو صبح جمعہ بھی ہے اور ابھی ہم جمرات کی رات میں شکار کھیڑ رہے ہیں بیسے تو اسلام کے ساتھ جمعہ شروع ہو گیا ہے تو بہلال جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ رات کا گیم ہے دوستو سارا اور دو دریا جیسے پتر ہیں جو جیٹی کے پاس پتر ہیں وہاں گڑانی میں گیم کھیڑ رہے ہیں تو آپ لوگ انجوائے کریں دوستو اور مچھی نکلتی ہے پھر میں آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے گڑ ہو گیا اسلام علیکم دوستو دیکھیں صبح کرنے جا رہا اور ماشاءاللہ یہ تھے انہیں جا رہا گڑانی کا رات کو یہاں پہ شکار کھیلے رات کو دوستو بڑی اچھی مچھی پکڑی لیکن یہ بتاؤں کہ پندرہ نوٹ ہوا دی دوستو پندرہ نوٹ ابھی بھی آپ کو توفان نظر آ رہے ہیں پانی کا پریشر نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کتنا پانی ہے کہ یہ پانی اوڑ اوڑ کے سارا یہاں پر آگیا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر رات کو شکار کھیلے اور یہ گڑانی ہے دوستو گڑانی تو میں آپ کو یہ چاروں طرف سے بھی دکھاتا ہوں لیکن پہلے آپ پانی کا پریشر دیکھیں کہ یہ پندرہ نوٹ ہوا ہے پندرہ نوٹ ہوا اور اس پہ شکار کھیلنا ناممکن ہوتا ہے لیکن رات کو ہم نے یہاں پہ شکار کھیلے پہلے ہم نے اوپر پہاڑ پر گئے تھے جہاں پہ وہ بندہ آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے گئے تھے یہ پیالے والا پہاڑ کھیلاتا ہے لیکن یہاں پہ شکار کھیلنا مشکل ہو رہا تھا ہم سے مچھی لگنی رہی تھی کیونکہ دور ہی نہیں رکنی تھی پندرہ نوٹ ہوا تھی تو کان تھا رات کو تو دور رکی نہیں رہی تھی کھیلنا مشکل ہو رہا تھا اس وقت سے پھر ہم نیچے ہوتھ رہے نیچے ہوتھ رہے اور پھر ہم لوگ وہاں سے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے شکار کھیلے پہلے ہم لوگ سومیانی گئے تھے سومیانی کہاں پر ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں لیکن سومیانی بھی بہت خطرناک تفان تھا ہوا بہت زیادہ تھی تو یہاں پہ ہم نے رات کو شکار کھیلے ان فتروں کے اوپر چڑھ کرنا ان فتروں پہ شکار کھیلنا تھوڑا سا آسان تھا اور پھر ہمیں تھوڑی اچھی مچھی لگی جو بھی مچھلی لگی میں نے ساری آپ نے شیئر کیے تقریباً پانچھے کلو مچھلی ہم لوگوں نے پکڑی ہے چھوٹے سائز میں تو یہ دیکھیں یہ گڑانی کا لسہ ہے دوستو یہ گڑانی کا وہ لسہ ہے جہاں پہ فیملی والے لوگ آتے پکنک والے لوگ آتے ہیں سورج نکر رہے ہیں دوستو تقریباً صبح کے ساڑھے چھے بجرے ساڑھے چھے بجرے اور یہ لسہ ہے جہاں پہ پکنک والے فیملی والے لوگ آتے ہیں فیملی پکنک یہاں پہ انجوائیمنٹ کرنے آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی لسہ ہے سارا اور یہ اس طرح کی جیٹی گونی ہوئی ہے سامنے بھی ہے تو یہ کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں میں نے چاروں طرف سے گھما گیا آپ کو گڑانی دکھائے ایک بہترین اور خوبصورت گڑانی پکنک والی جو جگہ وہ بھی آپ کو دکھائی ہے پیالے والے پوائنٹ بھی آج دکھائے اس سے پہلے بھی کہیں ہم پیالے پر آئے ہیں ہم نے شکار کھیلے اچھی بچھی پگلی سامنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن آج جو ویڈیو بند رہی ہے نا دوستو اس میں چاروں طرف سے میں نے گھما گئے گڑانی آپ کو دکھایا کہ پیالے والے پوائنٹ کونس ہے پیالے والے پوائنٹ کونس ہے دو دریہ کی طرح پتن پڑے ہوئے ہیں اور یہ پریشر دیکھیں پانی پندرہ سولہ نوٹ ہوا دوستو بلکہ سترہ نوٹ تک بھی گئی ہے رات کو پریشر بہت زیادہ تھا ہوا بہت زیادہ تھی توفان تھا توفان اس میں کھیلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے گیم کھیلا بڑا مزہ آیا اور پورے ہم لوگ گھیلے ہو گئے لیکن گیم کھیلنے کا مزہ آیا زبردست سمندر ہے کتنا زبردست پانی ہے اور جو کراچی کے لوگ یا بلوستان کے لوگ گھڑانی آتے ہیں تو وہ کونسی جگہ پہ گھومنے پھرنے آتے ہیں بہترین پانی ہے ابھی بھی پانی میں بہت پیاری مچھلی ہو سکتی ہے لیکن کھیلنا ناممکن ہے کیونکہ پریشر اتنا جا رہا ہے سارا پانی اڑ کے آپ کے اوپر آئے گا اور آپ کو کھیلنے نہیں دے گا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو میں ویڈیو کو وینڈ اپ کرتا ہوں بند کرتا ہوں آج کا جو میرا یہ وی لوگ تھا گھڑانی کے اوپر تھا اور بہترین شکار کے اوپر تھا سومیانی گئے سومیانی سے پیالے والے پانی پر آئے اور پھر آخر میں ہم لوگ اس پانی پر آئے اور ہم نے یہاں پر آکے شکار کھیلے اور ہمیں مچھی لگی تو آپ لوگ اپنا شہر لیکن دوستو اسی طرح کے اور جا کے وہاں کے کنانے کی پوری ویڈیو اور پوری ڈیٹیل اور مچھی کا شکار میں آپ سے شیئر کروں گا میں مہم سعید بات کرتا دوستو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریا سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں تو دوستو ہم لوگ اب گڑانی سے نکل گئے شکار کر کے مچھلی کا اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایک ہوتل میں ہم نے چائی پی اور اس ہوتل کے سامنے ہی جو ہے ایک چھوٹا سا درخت ہے نیچے نا اور اس میں شید کی مکھیاں جو ہے چھٹا بنا رہی ہیں تو شید کی مکھیوں کا جو شہد ہے نا شید وہ اسی طرح چھٹے میں بنتا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا شید کی مکھیاں لگی ہوئی ہیں ساری وہ چھٹا بنا رہی ہیں دو تیل میرے کوئی چھپک بھی رہی ہیں میرے موہ کے ساتھ کان کے ساتھ یہ دیکھیں اڑ رہی ہیں اور تھوڑی سی ڈشٹراب ہو رہی ہیں نا تو میں نے بولا بڑی زبردست ویڈیو بنے گی کہ اس طرح جنگل کے اندر دیکھیں کس طرح ہم نے چھٹا دیکھا اور اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں کہ ایک چڑیا کے یہاں ایک چھوٹا سا گھنسلہ ہے اور اس میں چڑیا نے بچے دیا ہوئے تو ماشاءاللہ آپ گھنسلہ دیکھیں کترت دیکھیں اللہ پاک کی کہ کتنا زبردست گھنسلہ بنائے چڑیا نے اور اس کے بچے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ مزہ آگیا دوستو یہ دیکھیں بچے دونوں بیٹے بلکل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بازو ملا کے اسے لیٹے ہوئے دونوں گھنسلے کے اندر اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گھنسلہ بنائے چڑیا نے دوستو باقی بہت زبردست مزہ آگیا دیکھ کر تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے بلکل یہ دیکھیں پیشے کروں مزہ رہا لیکن نظر ہی نہیں آرہا اگر ہم ایسے یہاں سے گزرتے ہمیں پتی نہیں چل رہے کہ یہاں چڑیا نے بچے دیا ہوئے تو یہ اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ شید کی مکھی کے چھت ہے اور وہ وہاں پہ شید بنا رہی ہے اور یہاں چڑیا نے بچے دیا ہوئے یعنی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست قدرت ہے اور ہمیں میں کہا نا ہے کہ ہمیں ایسے گزر بھی جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ تو ہوتل والا بھائی تھا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے شید کی مکھیاں یہاں پہ شید بنا رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دبردست دوستو یقین نہیں آرہا ماشاءاللہ مزا آگیا دبردست ویڈیو سامنے دیکھیں یہ اٹل ہے دوستو یہاں ہم نے چاہ پی تھی یہ سی بھائی نے ہمیں یہاں لیا اور تقریباً جنگل جیسا ماہولے پورا یہاں پر آس پاس کوئی گھر نہیں ہے دھرخت ہیں جنگل ہیں اور سامپ بھی یہاں پہ بہت ہے بھائی بتا رہے ہیں چڑیا بھی بہت ساری ہیں تو یہ دیکھیں تکریباً جنگل ہی ہے تو ہم گھڑانی سے نکل چکے ہیں اور اچھے شکار بھی کیا ہم نے وہ بھی شارج ویڈیوز میں نے شیئر کیا یہ اٹل بھی آپ لوگ نظر میں رکھیں کہ ابھی گھڑانی ایلیڈوڈ سے جائے آئیں تو بہترین چاہ یہاں پر ملتی ہے اور نام کیا تھا ہویلی اٹل تو زبردست ہے یہ ہویلی ٹیپ بنا ہوئے دوستو تو ہویلی اٹل ہے تو آپ لوگ اپنا خیال لکھیں پھر انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح معلوماتی ویڈیو شیئر کرتا روں گا انشاءاللہ السلام علیکم